ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں یہ بد کردار نہیں ہوتے ہیں یہ بدکار نہیں ہوتے ہیں اب دب یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ان کے اندر نیچرل ایک ڈیزائر موجود ہے اپوزٹ سیکس کے لیے اس کو یہ پورا کریں گے مگر حرام طریقے سے پورا نہیں کریں گے یہ وہ منزل ہے جہاں پر نکاح کی اہمیت ہمارے لئے روشن ہوتی میں بزرگان کی خدمت میں ارز کروں اگر آپ کے گھر میں اولاد جوان ہیں اس کا امتحان مت لیں یہ میں آپ کی خدمت میں سراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم شادی کریں گے یہ ہو جائے گا یہ اتنا کما لے گا یہ لکپتی ہو جائے گا کروڑ پتی ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم کریں گے میں نے تو نہیں دیکھا کسی ماں باپ کو کہ دوپیر کا کھانا دینے سے پہلے وہ اس بات کو ڈیمانڈ کرتے ہوں کہ جب تک یہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو دوپیر کا کھانا نہیں دیں گے جب تک یہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو رات کا کھانا نہیں دیں گے ہم اس کو ناشتہ نہیں دیں گے یہ پھل موجود ہے یہ تم نہیں کھا سکتے کیوں اس لئے کہ تم نے کمانا شروع نہیں کیا ہم نے تو نہیں دیکھا وہاں پر آپ کا میار کیا ہے میار یہ ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے کھانا دو اس کو پیاس لگی ہے اس کو پانی دو اس کو نیند آتی ہے تو اس کو تکیا دو بستر دو اس کو کمبل دو اس کو سردی لگ رہی ہے تو اس کو کمبل دو اب آپ غور فرمائیے آپ کے گھر میں اگر پنکھا ہے ائر کنڈیشن ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے آپ نے کہا پنکھا چلا لو ائر کنڈیشن چلا لو تو آپ کیوں نہیں کہتے یہ اس کو کہ پہلے تم کمانا شروع کرو اس کے بعد پھر تم بنکھا چلا سکو آپ کہتے ہیں اس لئے کہ گرمی ابھی لگ رہی ہے آپ کہتے ہیں کہ سردی ابھی لگ رہی ہے لہٰذا اس کو کمبل دو بیمار ہے تو آپ کہیں اس کو کہ جب تم کمانا شروع ہوگے تب تمہارا علاج کرائیں آپ تو نہیں کہتے یہ بات آپ کہتے ہیں بیمار ابھی ہے تو جب بیمار ہے تو اس کو دبا کی ضرورت ہے اے بندگان خدا جب وہ زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر اس کو شریک حیات کی ضرورت ہے تو آپ اس سے کیسا مطلبہ کر رہے ہیں کہ جب تک تمہاری تنگوہ ایک لاکھ روپے نہیں ہو جائے گی جب تک تم ایک مکان کے مالک نہیں ہو جاؤ گے جب تک تمہارا کاروبار اتنا نہیں ہو جائے گا تب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے کیوں خدا کے واسطے آپ اس کا کیسا امتحان دے رہے ہیں آپ اس کا وہ امتحان دے رہے ہیں کہ شاید وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہے مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس جہاد اکبر سے گزر رہا ہے وہ اپنے نفس کو کس طریقے سے اگر وہ دیندار ہے اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو پھر اس کے لئے آپشنز بہت ہیں اگر اس کے دل میں خوف خدا ہے تو پھر وہ آپ کی اس بے مروتی کو کسی نہ کسی طریقے سے برداشت کر رہا ہے تحمل کر رہا ہے کچھ نہیں بول رہا ہے آپ کے احترام میں لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے احترام کرنے کے باوجود ختم تو نہیں ہو گئی تب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ لبریز ہو جائے اس کا پہمانہ ہے صبر اور پھر اس کے بعد وہ کوئی ایسا غلط کام کرے کہ جس کے بعد پھر آپ اس کو تانو تشنی کے ذریعے سے متعون کریں ماتھوب قرار دیں کیوں چاہ رہے ہیں آپ یہ یہ امتحان آپ اس کا کیوں لینا چاہ رہے ہیں اگر مثال کے طور پر میرے الفاظ پر غور کی دئے گا اگر آپ کو فیملی کے ایکسپنشن کے حوالے سے اتنی ہی زیادہ فکر دامنگیر ہے تو آپ فیملی پلاننگ کروا لیجئے لیکن یہ کہ خدا کے باستے یہ جو اس کے اوپر ایک جبر کیا ہوا ہے یہ کوئی سلوشن نہیں اس کے نتیجے میں آپ کو سوسائیٹی کے اندر جو ڈس آرڈر نظر آ رہا ہے اس کے کسی نہ کسی حد تک بزرگان ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ایسی ایکسپیکٹیشنز لگا لی ہیں کہ جو پریکٹیکل نہیں ہیں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ اگر تم شادی کرو گے تو میں تمہارے رسک میں اور اضافہ کر دوں گا ہم نے الٹا کر دی ہے کہ جب تک یہ کاروبار میں ترقی نہیں کرے گا تب تک ہم اس کی شادی نہیں کریں گے پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے چوبیس سورہ قرآن مجید کا کہ اگر یہ فقیر بھی ہیں اگر مالی اعتبار سے تندست بھی ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا واللہ واسعن علیم اللہ وسط والا ہے اللہ علم والا ہے نہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے نہ اللہ کے علم میں کوئی کمی ہے مجھے بتائیے آج فیملی کا جو سائز ہے تین چار پانچ افراد چھے افراد سات افراد اس سے زیادہ نہیں اگر ایک انسان اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے تو کیا ہوا ایک بیٹی گئی اور دوسری بیٹی آ گئی وہ اسی طریقے سے اس چیز کو اگر ایکسپٹ کرے تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ بہت سارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو رسم و رواج کی وجہ سے ہم لوگوں نے چیزوں کو مشکل بنایا ہوا ہے اس کا علاج بزرگان کو کرنا ہے شریعت کو آپ کیسے الزام دے سکتے ہیں یا دین کو آپ کیسے مورد الزام قرار دے سکتے ہیں دین نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی دین نے کیا کہا ہے کہ اگر ایک مناسب رشتہ ہے اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ میچ ہے موجود ہے وہ اس کے بنیادی اخراجات اٹھا سکتا ہے یا اس کو کوئی سپورٹ موجود ہے چاہے وہ ماں باپ کی طرف سے کوئی اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے بد کردار نہیں ہے برا نہیں ہے بد اخلاق نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو علمی اعتبار سے دوسری چیزوں کے اعتبار سے ایک میچ ہے اب آپ مثال کے طور پر لڑکا پی ایش ڈی ہے لڑکی انگوٹ اچھا آپ ہے آپ اس کے ساتھ اس کی شادی کریں گے کہاں سے یہ رشتہ چلے گا یا لڑکی مثال کے طور پر پی ایش ڈی ہے اور لڑکا جو ہے وہ بلکل گاؤن دے ہاتھ کا ہے جس کو کوئی ایک اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا باپ اگر اس میں یہ اگر جوڑا بنائیں گے تو موجودہ ہی ہوگا کہ یہ رشتہ چل پا ہے مشکل ہو جائے گا نا خدا کرے کہ وہ چل پا ہے لیکن مشکل ہو جائے گا لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مناسب سا معاملہ ہے ایج بھی مناسب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یا تو اپنے اتنے بنیادی جو اخراجات ہوتے ہیں کہ روز مر رکھے جو ہیں وہ اٹھا سکتا یا اس کو ایک سپورٹ موجود ہے جس کی میں نے مثال دی پہلے تو اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پھر اس کے اندر زیادہ اس کو لنگر آن نہ کیا جائے آپ خدا بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں یہ میں بزرگان سے شکایت کر رہا ہوں کہ آپ خدا بننے کی کوشش نہ کریں آپ بزرگان ہیں آپ بزرگ کی حیثیت سے اس کے اس مسئلے کو ایڈریس کریں اس کا یہ مسئلہ ہے چاہے وہ نہ کہے آپ کے سامنے مگر اس کا یہ مسئلہ ہے اب یہاں پر بردگار عالم کہتا ہے کہ ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کرے گا سراحت کے ساتھ لفظ استعمال کیا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے حرام کی طرف نہیں جاتے ہرنہ حرامکاری کی طرف جاتے ہیں ایڈٹری کی طرف نہیں جاتے زنہکاری کی طرف نہیں جاتے ہیں اور اسی طریقے سے حرام فلموں کی طرف نہیں جاتے حرام ویب سائٹ کی طرف نہیں جاتے حرام رسالوں کی طرف نہیں جاتے مگر اے بندگانِ خدا وہ کب تک اپنے آپ پر تحمل کرے گا اگر آپ اس کو حلال کے ذریعے سے صحیح راستہ فراہم نہیں کریں گے تو آپ اس کا کیسا امتحان لے رہے ہیں وہ امتحان جو پروردگار نہیں چاہتا کہ اس کا لیا جائے وہ امتحان آپ اس سے لے رہے ہیں اگر آپ کسی شخص کو بھوکا رکھیں گے ایک دن دو دن تین دن چار دن کب تک وہ بھوکا رہے گا آخر میں تو وہ کیچڑ کھائے گا اور کچھ نہیں ہوگا وہ پتھر کا پاورڈر بنا کر اس کو بکھا لے گا اگر آپ اس کو پانی فراہم نہیں کریں گے تو وہ بہرحال یہ جو نالوں کا پانی ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دے گا اس کا نتیجہ وہ یہ ہے کہ اس کی صحت خراب ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس نے کرنا ہے وہ کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے یہ واقعاً اس کا ایک امتحان ہے مگر غیر ضروری امتحان جو اس کا لیا جا رہا ہے میں آپ کی خدمت میں واضح ارس کروں کہ اس لئے میں بزرگان کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے لڑکوں کے کیس میں بھی لڑکیوں کے کیس میں بھی میں شرمندہ ہوں اگر آؤٹسپوکن ہو کر میں نے اس پر زیادہ گفتگو کیا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں درود بھیجے محمد و آلی محمد